نمسکار اپنا ایم پی دیکھ رہا ہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند کٹھارے اور خبروں کا رکھ کریں گے بڑی خبر چھترپور سے ہے جہاں باگشور دھام سے مسلم یوک گرفتار ہوا ہے یوک دیسی کٹا لے کر گھوم رہا تھا اور دیسی کٹا لے کر گھوم رہے رجن خان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے باگشور دھام مندر کے پرکرمہ مارک پر یوک گھوم رہا تھا بکتوں کی سوچنا پر بمیٹھا تھانا پولیس نے یوک کے قبضے سے 315 بور کا کٹا اور کارتو سے زبط کیا ہے شپوری زلے کے کوتوالی تھانے کے اندرپوری کالونی کا رہنے والا ہے مسلم یوک یہ بڑی خبر چھترپور سے ہے جہاں باگشور دھام سے مسلم یوک کو گرفتار کیا گیا ہے دیسی کٹا لے کر بدہ جارہا کہ رجن خان گھوم رہا تھا کیا مقصد تھا یہ پولس پوستاش میں صاف ہوگا اور جو شخص ہے وہ شپوری زلے کے کوتوالی تھانے کے اندرپوری کالونی کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے کس مقصد کے ساتھ وہ باگشور دھام پہنچا تھا یہ بھی صاف نہیں ہو پایا ہے کٹے کے ساتھ اس کی گرفتاری ہوئی ہے یہ بڑی خبر ہے دیسی کٹا اس سے برامت کیا گیا ہے شپوری کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے رجن خان اب پولس پوستاش میں تصویر صاف ہوگی کیا وجہ تھے کس مقصد کے ساتھ وہ باگشور دھام پہنچا تھا اور ہتھیار لے کر آخر اپنے ساتھ کو کیوں آیا تھا شپوری سے کسی خاص مقصد کو لے کر یہاں وہ پہنچا تھا ان تمام پہنوں پر پولس چھانبین کرے گی جانچ کرے گی اور اس کے بعد ساف ہو سکتا ہے مقصد کیا تھا یوک کا کسی اور سے کسی کٹرپنتھی سنگٹھن سے بھی جڑا ہویا ہے یا نہیں اس سے تمام جانکاری کو کھنگالا جائے گا یہ بڑی خبر چھترپور سے ہے جہاں باگشور دھام سے مسلم یوک کو گرفتار کیا گیا ہے اور باقیول مسلم یوک کی نہیں بلکہ اس کے پاس سے دیسی کٹا برامت کیا گیا ہے ہتھیار کے ساتھ یہ دھام میں گھوم رہا تھا نرین سنگھ پرمار ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور جانکاری کے ساتھ نریندر کیا جانکاری شروعاتی طور پر نکل پائی ہے پولس نے سوابھاوک ہے کہ پوستاج بھی کی ہوگی کوئی خلاصہ بھی تک ہوا کیا مقصد تھا یوک کا دیکھیں ایسا ہے چھترپور جلے کا جو پرسج تیویر تستال باگشور دھام ہے وہاں پار ایک مسلم یوک کو گرفتار کیا گیا ہے اور جو گرفتار ہی کرنے کی بجائے ہے اور مسلم یوک پر جو آروف ہے وہ ہے دیسی کٹا لے کر 315 ور کا دیسی کٹا لے کر کارتوسوں کے ساتھ باگشور دھام کا جو پرکمہ مار گئے وہاں پر گھوم رہا تھا جس کی سوچنا استانی لوگوں نے بمیٹھا تھانا پولس کو دی تھی چونکہ بمیٹھا تھانا علاقے میں آتا ہے پولس پتکال موقع پر پہنچی اور یوک کو حراسط میں لے کے جب اس کی تلاتی لے گئی تو اس کے قبضے سے 315 ور کا ایک دیسی کٹا اور کارتوس جب تکیے گئے ہیں جس پر پولس نے آروپی کے خلاف 1527 آم چیکٹی کاروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو یوک کا نام ہے وہ رجن خان بتایا جا رہا ہے اور شیوپوری جلے کے کوتوالی تھانا علاقے میں جو اندپوری کالونی پڑتی ہے وہاں کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے اب پولس سے اس نسکر پر نہیں پہنچی ہے کہ آخر کار جو مسلم یہ وقت ہے وہ کس منسا کو لے کر باغیس اور دھام میں کٹا لے کر گھوم رہا تھا لیکن پولس اس پورے معاملے کی اب جاج کر رہی ہے اور پتہ لگانے کا بھی پریاس کر رہی ہے کہ جو مسلم یہ وقت ہے وہ دیسی کٹا لے کر آخر کس منسا کے ساتھ باغیس اور دھام کی پرکمہ مارگ پر پرویس کیا تھا بلکل بلکل تو پوستاچ ہوگی تو کچھ اور تصویر صاف ہو پائے گی رہے گا نریند راگے بھی آپ سے جڑیں گے اگلی خبر پر اور ایک اور بڑی خبر چھترپور سے ماں کی بے رہمی سے پٹائی کی گئی ہے بیٹے نے ماں کے ساتھ مارپیٹ کی ہے بیٹے نے ماں پر جم کر لاتھی ڈنڈے بھی برسائے ہیں ستھانیے لوگوں نے بیج بچاؤ کیا ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وارل ہو رہا ہے پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹی ہے یہ تصویریں سامنے آئے ہیں چھترپور سے یہ بزرگ مہلا کو کیسے ایک شخص پیٹتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اس کا لڑکا بیٹا ہی بتایا جا رہا ہے نریند سنگھ پرمار ہمارے ساتھ بنے ہوئے نریند کیا وجہ تھی کیوں بزرگ ماں کی پٹائی کرنی شخص نے شروع کر دی دیکھیں بلکل جس طریقے سے چھترپور جلے کے گوریار تھانا علاقے کا ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جم کر وارل ہو رہا ہے ویڈیو میں ایک بے رحم کلیوگی بیٹے کاسلی چہرہ سامنے آیا ہے اس ویڈیو میں جو کلیوگی بیٹا ہے اپنی ہی ماں کے اوپار تاوار توڑ ایک کے بعد ایک کئی بار لاتھیوں سے حملہ کرتا ہے اور لاتھیوں کے حملے میں ماں بری طرح ایسے گھائل ہو جاتی ہے اور وہیں پر جو کنارے میں جیتا کی چھڑک میں کے کنارے پر ایمار پٹائی کی جا رہی ہے بیٹے دوار اپنے ماں کے ساتھ تو تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے جب لاتھیوں کی بہچھار ماں کے اوپر ایک کلیوگی بیٹا کرتا ہے اس کے بعد ماں تفکال نالی میں گر جاتی ہے استانیوں لوگ جب دیکھتے ہیں تب بیچ بچاؤ کرتے ہوئے استانیوں لوگوں نے محلہ ہیں اور پروں سے اس پورے گھٹنا میں بیچ بچاؤ کرتی نظار آ رہی ہیں اور کلیوگی بیٹے کا جو ڈنڈا لیے ہوئے ہیں اس کو بھی استانیوں لوگوں نے چھڑا کر اس کو الگ کیا ہے حالانکہ اب پروں سے اس پورے معاملے کی جانت کر رہی ہے لیکن ابھی ماں کے دوارہ اس پوری گھٹنا کی لکھت میں سکایت گوریار تھانا میں نہیں کی ہے شکریہ نریندر آپ کا پوری جانکاری کے لیے اور اب اگلی خبر کرو کریں گے کملنات کی ادھیکاریوں کو دھمکی دینے پر سی ایم شیوراج کا بڑا بیان سامنے آیا سی ایم شیوراج نے نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ پور مکہ منتری گھٹیا بھاشا بول رہے ہیں پردیش کے لوگ سہن نہیں کریں گے وہیں انہوں نے دھرمانترن کو لے کر کہا کہ گنڈا گردی نہیں چلے گی اور دھرمانترن کے کچھ چکر کو چلنے نہیں دیں گے یہ بڑی خبر بھوپال سے پی سی سی چیف کملنات کی ادھیکاریوں کو دھمکی دینے پر سی ایم شیوراج کا یہ بڑا بیان مدر قدیش کے مکہ منتری رہے ہوں ان کو ایسی گھٹیا بھاسا بولنا سوبھا نہیں دیتا میں دیکھ لوں گا چکی پیستی ہے اب کیا پیستی ہے جنتا کو پیسا تمہاری چکی نے سوہ سال میں اور جب سوہ سال میں باہر ہو گئے ادھیکاریوں کو ڈرانا کرمچاریوں کو ڈرانا ان کو دھمکی دینا کون سے یوگ میں جی رہے ہیں کملنات جی ادھیکاری کرمچاری بھی انسان ہے کیا ان کو ویجت کیا جائے گا کیا ان کو ڈرانا اور دھمکانی کی بھاسا بولی جائے گی پردیش سب دیکھ رہا ہے پردیش کی جنتا اس کو سہن نہیں کرے گی ہم دھرمان طرح کا کچکر نہیں چلنے دیں گے ہم گنڈا گردی نہیں چلنے دیں گے ہم دادا گری نہیں چلنے دیں گے گنڈا گردی کرنے والوں کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ پورا دیش یاد رکھے گا ایسے اسماجک تطوک و بدماثوں کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑا جائے گا سر کملنات کیا رہا ہے پیسیسی چیف کملنات کا یہ بیان تھا پیسیسی چیف کملنات نے منس سے ادھیکاریوں افسروں کو چیتایا تھا چیتاو نہیں دی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنی وردی کا خیال رکھیں نیوزیٹین سموات آتا تھا شیلیندر بھدوریہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور جانکاری کے ساتھ شیلیندر اور اب پیسیسی چیف کملنات کے بیان کا جواب سی ایم نے دیا ہے کہ پندر مہینے پیسی آپ نے لیکن جنتا کو پیسا اپنی چکی میں یہ سیاسی بیان بازی مان کر چلے ہم ابھی آگے بھی ایسے ہی جاری رہے گی شیلیندر بلکل پرسانت دیکھیں بلکل مدی پردیس جو ہے سباکتک چناؤ کے مہانے پر اور ایسے میں تمام جو بیان ہوئے ہیں لگاتار سامنے آ رہے ہیں اور یہ بیان جو ہے وہ اب کافی تیکھے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے اگر پچھلے کچھ دنوں کی بات کریں تو جس طریقے سے پیسیس چیف کملنات جس سوا میں جاتے ہوا یہ بتاتے ہیں کہ کئی ادھکاری ایسے ہیں جو بی جے پی کا بللہ اپنی جیب میں رکھ کر گھوم رہے ہیں اور ایسے ادھکاریوں کو وہ دیکھ لینے کی بات کرتے ہیں اور یہی کاران ہے کہ ادھکاریوں کی جگہ اب خود مقمتری سبراس شنگ چوہان جواب دینے سامنے آئے انہوں نے صاحب طور پر کہا ہے کہ مدی پردیس کے وہ نباسی ہیں جو کرمچاری ادھکاری ہیں وہ بھی انسان ہیں انہیں بیجت نہیں کیا جانا چاہیے انہوں نے کملنات پرنسانہ ساتھیوے کہا کہ وہ خود مقمتری رہے ہیں مدی پردیس سرکار میں اور ایسے میں یدی وہ اس طرح کی گھٹی آوازہ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کتہ ہی ٹھیک نہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی چکی مہین پیشتی ہے کیسا پیشتی ہے پندرہ مہینے کی سرکار میں جانتا نے دیکھا ہے جانتا کافی پریسان رہی ہے اور آنے والے سمجھ کے لیے بھی جانتا ان کے اس طرح کے بیانوں کو دیکھ رہی ہے سمجھ رہی ہے بلکل بلکل یہ زبانی جنگ ابھی تھمنے والی نہیں ہیں چناوی سال ہے جسا کی کہہ بھی رہے ہیں شیلندر شیلندر رہیے گا آگے بھی آپ سے بات کریں گے اگلی خبر پر اور خبر بھوپال سے ہے بڑی خبر ہے بیجے پی کا مہا جن سمپر کا بیان مکی منتری شیورا سنگھ چوہان کا لال گھاٹی میں مہا جن سمپر کا بیان جاری ہے مکی منتری کا ویدک منترو چار سے سواگت کیا گیا ہے جن منتر کے آس پاس کے گھروں میں مہا جن سمپر کیا جا رہا ہے پروزان مطری موڈی کے نو سال پورے ہونے پر یہ مہا جن سمپر کا بھیان چل رہا ہے لال گھاٹی کے بوتھ کرمانک پیتالیس میں یہ مہا جن سمپرک جاری ہے بات وہ کر رہے ہیں آج مہا جن سمپر کا بھیان پرارم کیا ہے مانی پردھان منتری جی موڈی جی کے نو سال پورے ہوئے ہیں ان کے کاموں کو لے کے پردیس کی سرکار کے کاموں کو لے کے جنتہ کے بھی جا رہے ہیں مہا جن سمپر کبھیان گھر گھر چلو جن سمپر کبھیان اور بھوپال سے بڑی خبر ہے اندو یوک کے گلے میں پٹہ ڈالنے کے مابلے پر بولے گریمتری نروتہ مشورہ پولیس سارا ہنگل سے جانچ کرے گی دھرمانترن امانوی ایک رکتیہ کرنے والوں کو کچل دیں گے ایسی بانسکتہ کو کچل دیں گے کانگریز پر بھی نروتہ مشورہ نے نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ دلی سے لے کر بھوپال اور گاؤں کی چوپال تک کانگریز کا ایک شب دس پر نہیں نکلا ہے چچا جان دکھ ویجے سنگھ اتراخنڈ اور ویدیش کی گھٹناوں پر ٹویٹ کرتے ہیں گھوپال کی گھٹنا پر ایک شب دے ان کا نہیں آیا ہے دکھ ویجے سنگھ کا نروتہ مشورہ نے کملنات پر بھی نشانہ سادھا ہے کہا ہندو ہوں بے وکوف نہیں کہنے والے کملنات وہ ہندو کا بیٹا تھا جس کے گلے میں پٹہ ڈالا گیا تھا دھرم پریورتن کی بات آئی ایک شب دہ نہیں گولا ایک نے نندہ نہیں کی بلڈوزر چلنے پر سوال کھڑے کرتے ہیں ویدی کے انوصار کام ہو رہا ہے اور آپ تشتی کرن کی راجنیتی کر رہے ہیں کانگریز کی مانسکتہ اس سے سپس ہو رہی ہے معاملے میں اب تک چار لوگوں کو کرفتار بھی کیا جائے یہ تمام جانکاری نروتہ مشورہ نے ہر انگل پر جانچ کرے گی جو بھی دھرمانترن کی کوسس کرے گا اس طرح سے امانوی کرت کرے گا اس طرح کی مانسکتہ ان سب کو کچھ لیں گے ویٹی کے گلے میں پٹہ باندھ کے امانوی کرت کرنے والوں کے نندہ کے لیے تو کانگریز کے دلی سے لے کے بھوپال تک اور بھوپال سے لے کے گاؤں کی چوپال تک ایک شب دنی نکلا وہ چچا جان آدھرنی دگوزے سنگی جو اترا کھنڈ اور ویدیش تک کی گھٹناوں پر تو ٹویٹ کرے ہیں پر بھوپال کی گھٹنا پر ایک شب دنی آیا آدھرنی دگوزے سنگی کا وہ ہندو ہوں بے پوپ نہیں کماللات جی جو کہتے تھے ہندو کا ہی بیٹا تھا جس کو گلے میں پٹہ باندھ کے بھوکنے کا کہا گیا اور ہم پیچ بناو کے دن جیسے جیسے گھٹ رہے ہیں راج نیتک بیان بازی تیز ہوتی جا رہی ہے پولس عدیقاریوں کو پور بھوزیم کماللات نے دھمکی دی تو بی جے پی مہا سچف کلاش ویجے ورگیہ نے کماللات پر جمکہ نشانہ ساتھا ویجے ورگیہ نے کہا اگر پچھتر سال کی عمر میں کماللات ایسے بیان دیتے ہیں تو انہیں ماف کر دینا چاہیے ساتھی کماللات اور دیگویجے سنگھ کو وکٹوریا نمبر دو سو تین فلم کے کردار کی ترہ انہوں نے بتایا کہا دو بیچارے بنا سہائے اب دیکھیں انہوں نے اسی پرکار کی راجنیتی کی ہے دھونس کی دپٹ کی اسی پرکار کی راجنیتی کی وہ ابھی بھی کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جانتا جانتی ہے کہ کون پرشاشن چلا رہا ہے اور کیسا پرشاشن چلا رہا ہے کماللات کو بھی جانتی ہے اور اس لئے پچھتر سال کی عمر میں وہ اس پرکار کا بیان دیتے ہیں اگر تو ان کو معاف کر دینا چاہیے وکٹوریا نمبر دو سو تین پچھر تھی ایک اس کے اندر دو اسی عمر کے لوگ گھومتے تھے جن کے پاس تالہ تھا چھابی نہیں تھی چھابی تھی تالہ نہیں تھا تو اسے وہ بھی گھوم رہے ہیں دو بیچارے بنا سہارے اور وہ پاس سے بڑی خبر ہے مدربول فارم میں ٹائگر کا مومنٹ ہوا ہے کیروا روڈ کے مدربول فارم میں مومنٹ ہو رہا ہے لوگوں نے دہشت لوگوں نے دہشت کا ماہول بنا ہویا ہے نیوز ایٹین کی ٹیم مدربول فارم پہنچی ہے گائوں کی سرکشہ کے لئے کیمپس میں چاروں طرف فینسنگ کی گئی ہے تاروں کی پہاڑوں کے راستے ٹائگر اندر آتا ہے ٹائگر کی مومنٹ سے کرمچاری پریشان ہے یہ بڑی خبر بھپال سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں مدربول فارم میں ٹائگر کا مومنٹ دکھا ہے شیلندر بھدوریا نیوز ایٹین سموات داتا ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور جانکاری کے ساتھ شیلندر ٹائگر کا مومنٹ یہ واقعی میں چنتہ کا سبب بھی آس پاس رہواسی بھی ہیں لوگ رہتے بھی ہیں دیکھیں بلکل جس ٹائگر جو کیمپس ہے اس میں جہاں پر ٹائگر کا مومنٹ دیکھنے کو ملا تھا وہاں کافی سنکھیا میں کرمچاری بھی رہتے ہیں ہم بھی وہاں سے کچھ دیر پہلے وہاں پہنچے تھے اور وہاں کے کرمچاریوں سے بات کیتے ہیں ان کا سابطہ پر یہ کہنا تھا کہ ٹائگر کا مومنٹ لگاتار اس علاقے میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس ڈیری میں بھی تین سے چار بار پہلے بھی ٹائگر آ چکا ہے کئی بچھڑوں کو وہ اپنا سکار بنا چکا ہے اور جس طریقے سے کل جب وہ پہنچاتا تھا اس نے بڑی گائے کو سکار بنانے کی کوشش کی تھی لیکن باقی گائےوں کی جب دوڑ لگا دی ٹائگر کی طرف تب وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا تو کہیں نہ کہیں نہ کہ بھل جانور جو وہاں سانیے جو رہتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں دیست کا ماحول ہے بلکہ جو کرمچاری وہاں رہتے ہیں ان میں بھی دیست کا ماحول دیکھنے کو مل رہا وہ سابطہ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈر لگا رہتا ہے وہاں بھی اسی علاقے میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ گائےوں کی دیکھنے کرنے کا کام وہ لوگ کرتے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں دیست کا ماحول جو ہے وہ اس پورے علاقے میں ہے حالانکہ اگر بن بیباک کی بات کروں تو انہوں نے سابطہ پر یہ الیٹ کیا ہے کہ رات کے سمیں اس علاقے میں لوگ نہ گجرے کیونکہ یہ باغ بچرن علاقہ ہے اور ایسے میں کبھی بھی جو باغ ہے یا ٹائگر جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے کیونکہ پہلے بھی اس طرح کی تصمیریں سامنے آئیں کہ کیروا اور کلیا سوڈ ڈیم کے بیچ میں کئی بار باغ سڑک پر بچرن کرتی ہوئے نظر آیا تو ایسے میں اب لوگوں کو بہت الیٹ رہنے کی ضرورت ہے حالانکہ جو بن بیباک ہے وہ اپنے اس طرح پر لگاتار نگرانی کرتا رہتا ہے رات کو پیٹرولنگ بھی کرتا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی بات کی مومنٹ ہو تو آج پاس کے لوگوں کو الیٹ کیا جا سکے بلکل بلکل لوگوں کو الیٹ بھی کیا جا سکے اور سوہبہ وک ہے کہ یہ خطرے کی بات تو ہے ہی شکریہ آپ کا از پوری جانکاری کے لیے آگے بڑھیں گے توفان بپر جوئی کا اثر این پی میں دیکھ رہا ہے بھنڈ میں تیز آندھی اور بارش سے دو منزلہ مکان گر گیا اور لاکھوں کا سامان ملوے میں دب گیا کسی طرح کی جنہانی کی جانکاری فلحال نہیں ملی ہے مرنہ میں بھی دو منزلہ مکان بھر بھر آ کر گر گیا مکان کے الگ الگ کمروں میں چھے لوگ سو رہے تھے دو لڑکیاں گمبھی روپ سے گھائل ہوئی ہیں وہیں چار لوگوں کو سرکشت نکالا گیا شیوپر میں تیز بارش سے سڑکوں پر گھٹنوں تک پانی بھر گیا گوالیر میں بھی تیز بارش سے موسم سوہاونا ہو گیا اور اب رکھ کریں گے سٹی ٹاپ ٹونٹی کا موبال میں بی جے پی کا مہا جن سمپر کا بیان سی ایم شیوراج مہنچے لال گھاٹی مکہ منتری کا ویدک منترو چار سے کیا گیا سواغت جین مندر کے آس پاس کے گھروں سے کیا مہا جن سمپر گھنڈا گردی مابلے پر گری منتری نروتن مشورا کا بیان دھرماندروں اور مانوی ایک کرتیے کرنے والوں کو کچل دیں گے کانگریس پر بھی کیا بھار بھوپال کی گھٹنا پر دکھ ویجے کا ایک شبد نہیں آیا سیونی میں ٹرانس فور پر میں لگی بھی شڑ آگ آگ لگنے کے بعد بھوڑھو کر جلا ٹرانس فور مر آگ کے چلتے علاقے میں افرا تفریقہ ماحول نرمدہ پرم میں کبلہ پتی ریلوے سٹیشن سے جوالپور ریلوے سٹیشن تک ہوا وندے بھارت ٹرین کا ٹرائل ٹرین کو دیکھنے لگی لوگوں کی بھیڑ پلیٹ فورم پر یاتری ٹرین کے ساتھ سیلفی لیتے آئے نظر شبور میں دو دن سے رکھ رکھ کر ہو رہی بارش و مس بھری گرمی سے لوگوں کو ملی رہات سڑکوں پر جام جمع ہتنے بھر پانی رہاگیروں اور دکانداروں کو ہو رہی پریشانی مرانہ میں آدھی توفان اور بارش میں پانچ مکان دوسط کسی طرح کی کوئی جنہانی کی نہیں سوچنا سبھی پر بھاویتوں کو لاکھوں کا گھریلو سامان ہوا تبا ہیٹ ویف پر کیندرے سواستی منتری کی بڑی بیٹھک سواستی منتری منسوک منڈاویا کی نیترت میں بیٹھک دیش بھر میں ہیٹ ویف کی تیاریوں کا لیں گے جائزہ چترپور میں ماں کی بے رہمی سے پٹائی بیٹے نے ماں پر جم کر برسائی لاتھی سانیہ لوگوں نے کیا بچاؤ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرن اور اس کے ساتھ ہی بولیٹن میں بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگاتا جائے